السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو کیا اسے کھڑے ہو کر نیت باتنا ضروری ہے یا وہ بیٹھ کر نیت بات کر نماز شروع کر سکتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو کیا اسے کھڑے ہو کر نیت کرنا ضروری ہے یا وہ بیٹھ کر نیت بات کر نماز شروع کر سکتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے کہ دو شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ انسان کھڑا ہو ہی نہیں سکتا کھڑے ہونے کی طاقت اس کے اندر ہے ہی نہیں دوسرا وہ کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے پر سجدے میں نورملی طریقے سے نہیں جا سکتا کرسی ہی کے حالت کرسی ہی کے ذریعے سے وہ سجدے وغیرہ کی عبادت کو انجام دے سکتا ہے تو پہلی جو شکل ہے کہ اگر آدمی کے پاس استطاعت ہی نہیں یہ کھڑے ہونے کی تو جو اس کے اندر طاقت ہے اپنے طاقت بھر فرائز اسلام کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا وہ کھڑا نہیں ہوگا کھڑے ہو کر نہیں پڑ سکتے تو بیٹھ کر کرو اب کیا کیا بیٹھ کر کرو ہر وہ چیز جو بیٹھ کر کر سکتے ہیں وہ بیٹھ کر کرو اور کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو وہ چیز اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاف ہو جاتی ہے اسی طریقے سے دوسری جو شکل ہے یہ آدمی کے پاس طاقت ہے کھڑے ہونے کی لیکن سجدہ نہیں کر سکتا اس کے لئے وہ کرسی کا استعمال کرتا ہے وہ شخص کیا کرے گا وہ شخص کھڑے ہو کر کے ہی نیت کرے گا ارادہ پختہ کرے گا اور جو کچھ بھی کھڑے ہو کر کے وہ کام کر سکتا ہے نماز کی حالت نہیں وہ کھڑے ہو کر کے ہی کھڑے گا اگر اس سطحات ہیں ان کاموں میں سے کوئی بھی کام ہو بیٹھ کر نہیں خاص طور سے نیت ارادہ جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ تو ہر حال میں کھڑے ہو کر کی ہو پڑے گا اور اسی کے ذریعے سے نماز کا آغاز ہوگا اللہ ارادہ کے ذریعے سے تو اس میں دل کے اندر ارادہ بھی ہے نماز کا اور زبان سے اس کی ادائیگی بھی ہے اس طور پر وہ شخص اگر نماز پڑتا ہے تو کوئی حرصی بات نہیں یعنی کھڑے ہو کر کے وہ نیت کر لے گا یعنی اللہ اکبر کہے گا اور ہاتھ کو سینے کے اوپر باندھ لے گا اور اگر وہ شخص جو کی کھڑا بھی ہو سکتا ہے بیٹھ بھی سکتا ہے تو شخص تکبیر تحریمہ اللہ اکبر قیام کی حالت میں کرے گا اور اگر کچھ کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر کیا وقت کر لے گا اور جو رپورٹ سجدے کی بات آئے گی جو اس میں سے نہیں کر سکتا ہو کسی بھٹک کر لے گا یہ حصہ ہی طریقہ بزر مخص سلامتا ہے